موسیقی موسیقی وہی لوگتار ہو گئے انہی کا نام لے کر سڑکوں پر مارا جانے لگا ہم اپنی مرضی سے رکے تھے ہمیں کسی نے زبردستی نہیں رکا تھا جو اپنی مرضی سے رکے ان کے لیے آج ہی صدن میں یہ کہا گیا کہ جو وندے ماترم نہیں کہے گا اسے بھارت میں رہنے کا ادھیکار نہیں ہوگا بحث وندے ماترم کی نہیں ہے میں میری بات تو سننے آپ میری بات سننے ہو سکتا ہے آپ کے شرمندگی ہو بات وندے ماترم کی نہیں ہے ماننے ور اگر قانون کی بات کرو تو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وندے ماترم کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑی عضالت وہ بھی ہے لیکن اگر آپ نے اتحاظ پڑا ہو ریشمی رومال تحریک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے کتنے علماء نے فانسی کے تختے چومے تھے کتنے لوگ مارے گئے تھے دیش میں نجانے کتنی مٹی کی پہاڑیاں وہ ہیں جن میں ہماری لاشے آج بھی سڑ گئیں ہوں گے لیکن ان میں دفع نہیں ریشمی رومال تحریک پہ اگر آپ ریشمی رومال کی تصویر دیکھیں گے تو اس پر بھارت ماں کی تصویر چھپی ہوئی ملے گی آپ یہ رشتے کب تھے یہ انیس سو بیالیس میں جب ہندو اور مسلمان نے ایک برتن میں خانہ کھایا تھا تب انگریس کو لگا تھا کہ وہ اب ہندوستان میں راج نہیں کر سکے تھا اور انیس سو بیالیس سے ہی اس نے اپنا بستر بانگنا شروع کر دیا تھا اور انیس سو سیتالیس میں ہندوستان آساس ہو گیا تھا ہم آج کی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں ایک گھر میں بیٹھتے ہیں ہمیں کسی کو ایک دوسرے سے ڈر نہیں لگتا لیکن جب ہم چنی ہوئی سنسٹھاؤں میں آتے ہیں جب ووٹ جیسی چیز ہمارا مقدر بننے والی ہوتی ہے تب انسانیت کے سارے رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے دیش بہت کمزور ہو رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ کھو رہے ہیں آپ مجھے مجبور تو نہیں کریں گے میں آپ سے یہ کب کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھئی آپ میں نے آپ سے کب کہا میں نے آپ سے کب کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں یہاں یہ لوگ تنت کا مندر ہے یہ سنویدھان کا مندر ہے جو چاہے کہے اگر میں کہوں تو آپ روک نہیں سکتے اور میں نہ کہوں تو آپ مجھے زبردستی نہیں کر سکتے اور اگر آپ زبردستی کر سکتے ہیں تو کہیے آپ کہیے کہ زبردستی کہنا ہوگا ماننیور 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 سنویدھان سے چلے گا یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں یہی ہم چاہتے ہیں اگر سنویدھان میں کہیں اگر سنویدھان میں کہیں کسی مذہبی کتاب کا کوئی شلو کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہو میں سب سے پہلا ویکٹی ہوں گا جو اس حکم پر نقبستک کروں گا مانو سنویدھان کو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں ہمیں سنویدھان کو ماننا چاہیے اور جو لوگ سنویدھان کو نہیں مانیں گے وہ دیش کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے کیونکہ یہ دیش بہرحال سب کا ہے پورا جسم ہاتھوں سے بنا ہوا نہیں ہے پورا جسم پیروں سے بنا ہوا نہیں ہے شریر کا ایک حصہ ختم کر دیا جائے انسان انسان نہیں رہ جائے گا ہندوستان ایک بہترین انسان ہے اسے بہترین انسان بنا رہنے دیا جانا چاہیے